حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام جنوب پنجاب کی یوٹیلٹی سٹورز میں سبسیڈائز اشیاء نایا ملتان میاوالی سمیت کوٹ کے شہری لمبی لائنوں میں خوار بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت شہری سبسیڈی سے محروم سٹورز پر سستیاتے گھی اور چینی کی فراہمی بان کر دی گئی شہریوں کا سستی اشیاء نہ ملنے پر شکوا حکومت سے ریلیف کا مطالبہ مرکیٹ میں دیس کلو والا تھیلہ بارہ سو روپے کا ہے بیس کلو والا دوہزار کا ہے ہم غریب آدمی ہیں یہاں سستے ہونے کی وجہ سے ہم یہاں لینے آئے ہیں ہمیں صرف اگر ہم آٹا لینے آئے ہیں تو ہمیں آٹا دیا جائے نہ کہ کوئی سابون یا کوئی سراف یا کوئی چیز اچھا چلیں وہ لے بھی لیتے ہیں دوسرح اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے منگائی کے باعث شعبہ صحیح بری طرح متاثر انسانی زندگی بچانے والی عدویات عوام کی پہنچ سباہیں جلال بلپیر والا کی عوام عدویات مہگی ہونے پر نالا شہریوں کا قیمت کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ مہنگائی کے پیدر پیوار جانی لیڈیز میکسی اور لہنگے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں مہنگائی کے باعث کاروبار نہ ہونے کے برابر تاجر پریشان درمی کا آغاز ہونے کے باوجود لکڑی کی قیمت میں کمی نہ آسکی گزشتہ ایک ماہ کے دوران لکڑی کی سی مند قیمت میں سات سو پچاس روپے تک کا اضافہ لکڑی مہنی ہونے سے عوام اور دکاندار دونوں پریشان مہنگائی کے سرکاری اور مارکٹ نیخوں میں تضاد دکانوں پر لپی جی دو سو ایسی روپے میں کلو میں فروقت ہونے لگیں لکشا ڈرائورز اور گھریلو سارفین خودصافتہ مہکائی سے پریشان ساف پانی کی ادم دستیابی یا وجہ خوچھو اور ملتان میں گیسوں کے مریضوں میں اضافہ نشترہ سبتال میں ایک سو بائس مریض ریپورٹ چیلڈن کامپلیکس میں چواتر اور فاطمہ جنہ ومن کیمپس میں آٹھ خوابہ تین ریپورٹ بہاول نگر کے مکین ساف پانی کے سہولت سے محروم شہر کا مرکزی وارٹو فیلکریشن پلانٹ خراب پندرہ روز گزرنے کے باوجود انتظام یا مسائل کا صدباب کرنے میں ناکام شہری دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور پورٹ آباس دونم ان وائل سکول جانوروں کے باڑھے میں تبدیل سکول میں ساتزار ملازم مویشی پالنے لگے سکول میں جانوروں کے باندھنے کے پوٹیج روحی کو محصول اہل علاقہ کا حکام سے نوٹس کا مطالبہ بہاول پور کے سرکوں پر تجاوزات کی بھروا لاری اجا کے باہر رکشا ڈراؤرز نے قبضہ جمع لیا لاری اجا کے باہر شہریوں کا پیدل گزرنا بھی محال شہریوں کا علا حکام سے تجاوزات کے خاتمے کا مطالبہ کروڑ لاری سن بھکر روڑ ہستہ خالی کا شکا ٹھیکے دار پتھر ڈال کر غائب ہو گیا قیمتی گاڑیاں پھٹارہ بننے لگیں آئے روز حادثات سے شہری پریشان انتظامیہ سے سڑکی فوری تعمیر و مرامت کا مطالبہ حادثات تو جو ہیں وہ تو ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کرائم کی جو شرائے وہ بڑھ رہی ہے جیسے ہی یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں تو روڑے کی وجہ سے جو کھٹے بنے ہوئے ہیں ان کے وجہ سے موٹسائیکل والے خاص طور پر جب ان کی سپیڈ کم ہوتے ہیں تو جو کریمینل لوگ ہیں وہ ان کو آگے روکتے ہیں ان سے موٹسائیکل چھین لیتے ہیں ان سے پیسے کھینچ لیتے ہیں ان سے موبائل نگتی بغیرہ جو ہے اس کے وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے خاص طور پر جو پروڑ سے بکھا روڑ کی طرف جانے والے لوگ ہیں خانپور میں تیز آندھی اور بارس سے شہر میں بجلی ماطل رات گئے شہر کے مختلف علاقوں میں آتھ بجلی کے پول گر گئے سترہ ٹرانسپارم خراف ایجیوں کے مطابق تیرہ علاقوں کی بجلی سپلائے بحال کر دی گئی جنوب پجاب کے متعدد علاقوں میں بارس سے موسم خوشگوار بہاولپور اور رحیم جار خان میں رات سے درجہ حرارت میں واضح کمی ادھر مزفرگر میں درخت اور خمبے گرنے سے پانچ افراد زخمی مزفرگر میں گزشتہ رات شدید آندھی پھلوں کے بادشاہ کی سلطنت خطرے میں پڑ گئی آم کے باغات کو تیز ہوا کے وجہ سے شدید نقصان پہنچا دوہزار آٹھ سے بلدیا ملازمین کے اقرائے سدرال پاکستان منسپل ایمپلائیس فیڈریشن کا ملدیر احتجال ملدان میں سدرال فلوی کی روحی سے گفتگو حکام بالا فنوٹیس لے کر ملازمین کے مسائل حل کرنی کا مطالبہ نون لیگ بہتر امیدوار میدان میں اتارے گی سابق لگی ایمپی ایش اکتاری کی روحی سے گفتگو کہا کہ حمزہ شہباز شریف سے ملاقات میں ملتان آنے کی دعوت دی سراسی صورتحال اور اہم امور پر بھی تبادلے خیال کیا سلاب زبگان کی مدد کے لیے خواجہ صورابی میدان میں اتریں گے ڈیپٹی کمیشنر مظفرگر سلمان خان نوڈی کا ایسا نقدام فلڈ ریلیف ریسپانس کمیونٹی میں ایک خواجہ صوراب شامل کرنے کی منظوری دیتی سائیک آف کے اجلاف میں سدر ٹرانس جنڈر اسوسییشن سمیت سرکاری افسران کی شرکت قدرتی آفات سے متاثرہ خواجہ صوراب کو بھی مدد دینی پر غور کیا ترکی پانے والے اساسا کا انتظار ہوا ختم میکمہ طالب نے چھتر ای ایس ٹی اساسا کی فائلیں تیار کر لی پچپن مٹ اور چھبیس خواتین اساسا لس میں شامل میکمہ انڈسٹریز اور سکول ایڈوکیشن کا تاریخ ایک دام اب سرکاری سکولوں کے بچے بھی موفر ٹیکنیکل سکل سیکھیں گے تین ماہ پر محید سمر سکل کیمپ کا آغاز بہاول پر نے کر دیا گیا جائدات کی ریجسٹریشن کے لیے اب نہیں ہوگی پریشانی پنجاب حکومت نے عوام کو دی بڑی آسانی دیرہ غازی خان میں لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی نے ای ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا دیابٹی کمیشنر نے ریجسٹریشن سسٹم کا افتتا کیا سپاس کی کاشت کام مطلوبہ حدث حاصل کرنے کمیشن دیرہ غازی خان انتظامی آئین ایکشن مطالقہ محکموں کے افسران پر مجتمل کمیٹی تشکیل اکیس رکنی کمیٹی کاشت کام کے مسائل کا آزالہ کرے گی کمیشنر دیرہ غازی خان کمیٹی کے کمیر مقرر بہاولپور ڈیر ارب ڈالر کی کباز کا حدف حاصل کرے گا کمیشنر بہاولپور مشکل حدف مکمل کرنے کے لیے سرگرم روحی سے گفتگو میں کہا وزیراعلا پنجاب سے مشکل ٹارگیٹ کا وعدہ کیا ہے اللہ کامیابی دے گا کاشکاروں کو مہکبے کے ساتھ مل کر ٹارگیٹ حاصل کریں گے آرپیو ملتان کی زیرستدارت لائنڈ آرڈر کے بارے میں ڈیسرک کے ایسے چوز سمیر پی آئی ای سٹاف سے میکنگ امن و آمان اور لائنڈ آرڈر کی سورتحال کا جائزہ لیا گیا آرپیو سہیر چوتری نے کہا کہ پولیس ایسے شرپسند ناصر سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہمہ بس مصروف عمل ہے دل جمعی اور محنت کا صلاح بہاولپور پولیس میں بتیس اہلکاروں اور افسران کو ترقی دے دی گئی آرپیو بہاولپور نے بارڈ کی سفارشات پر ترقی پانے والوں کو بیجز لگائے کمیشنر ملتان انجینئر آمیر خرطہ کازویر تعمیر میگا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کارڈیالوجی کے اوپیڈی فعال کرنے کے لیے تیس مائی ساتھ کی ڈیڈ لائن حکومت پنجاب صحت کے شعبے میں میگا فنڈ فراہم کر رہی ہے کمیشنر نے کارڈیالوجی کی اوپیڈی پر پیش راکھ پر ایکسین بیلڈنگ حیدر علی خوصہ راہا دیپری کمیشنر بھکر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ علاج میں غفلت برتنے پر نرس موطل امرجنسی سمیت مقلیف شعبوں کا معنی بھی کیا منطان میں سیول ڈیفنس کا آگ بجانے کے لیے نیجی سیکٹی میں تربیتی سیشن شرکان سیول ڈیفنس کے ہنگامی سلطحان سنیمتنے کے طریقے کو سراہا اہلکاروں نے آگ سے بچاؤ ہنگامی سلطحان اور علام سسٹم اگاہی دے دی موسیقی